بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج 27 مئی ہم بات کریں گے نون لیگ کے ایک انتہائی قریبی صحافی ایک انتہائی وفادار ایک انتہائی حمایتی صحافی جو ہے جو کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے بہت قریب ہیں انہوں نے جو ہے وہ بقائدہ یہ اعلان کیا ہے یہ انکشاف کیا ہے کہ نون لیگ میں شریف خاندان میں جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے اور بغاوت جو ہے وہ اپنا سر اٹھا چکی ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ یہ کون ہے اور کیوں یہ نوبت آئی ہے لیکن اس سے پہلے جو بھی اس چینل پر نیا ہے اس سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور مناسب سمجھے تو بیل آئیکن بھی پریس کریں یہ کیا خبر ہے اور کیوں یہ نوبت آئی کہ نون لیگ جو ہے وہ دو دھروں میں تقسیم ہو گئے اس سے پہلے جو ہے وہ ذرا اس کا بیگرونڈ دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہو کہ جب سے شیباز شریف صاحب جیل سے باہر آئے ہیں باہر آتے ہی جو ہے وہ فوری طور پر انہوں نے جو ہے وہ بیرونی ملک روانہ ہونے کے لیے ایک بقائدہ منصوبہ بنایا جس میں ناکامی کے بعد اور ناکامی کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ نوے فیصد اپنی بھتیجی مریم نواز صاحبہ کو دیتے ہیں جو کہ ان کی باہر نہ جانے پر جو ہے وہ کافی خوش بھی ہوئی تھی خیر بیرونی ملک جانے میں ناکامی کے بعد جو ہے وہ شیباز شریف صاحب اب کھل کر سامنے آئے ہیں اور اپنے بھائی نواز شریف کی یہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پائیٹی کو اپنے بیانیہ کے طور پر چلانے کی کوششوں میں ہیں اسی ہفتے آپ کو یاد ہو کہ شیباز شریف صاحب نے اپوزیشن کے پارلیمانی رہنماوں کا ایک اجلاس طلب کیا جس میں جو نون لے کی لیڈر سمجھی جاتی ہیں ان دنوں مریم نواز شریف صاحبہ ناسیف انہوں نے شرکت کی بلکہ کھل کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر تنقید بھی کی اور ان کی اس تنقید میں جو ہے وہ شاہد خاکان عباسی نے ان کا بھرپور قسم کا ساتھ بھی دیا ہم نے جو ہے وہ اس پر ایک تفصیلنگ ویلوگ بھی کیا تھا کہ جب ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوئی تو کس طرح سے اس موضوع پر کہ وہ اس اجلاس میں شریف کیوں نہیں ہوئی ایک صحافی سے جو ہے وہ علج پڑتی ہیں بقائدہ لڑنا شروع کر دیتی ہیں شہباز شریف نے ایک طرح سے اجلاس درب کر کے جو چنگاری تھی پی ڈی ایم کے نام کی اس کو پھر سے ہوا دی حیرانی کے بات یہ ہے کہ بلاول صاحب بھی اس اجلاس میں شریف نہیں ہوئے جبکہ ان کو بقائدہ دعوت دی گئی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ میسید بھیجوایا گلانی صاحب کے ذریعے کہ پہلے آپ جو ہے وہ اپنی پوزیشن کلیر کریں آپ ایک طرف ہمیں نوٹسیز بھیجتے ہیں ایک طرف ہمیں شو کاؤس کرتے ہیں ایک طرف آپ ہمیں پی ڈی ایم سے باہر نکالتے ہیں ہم پر تنقیت کرتے ہیں ہمارے بیانیے کے خلاف چلتے ہیں اور ہمیں اپنی مرضی بھی نہیں کرنے دیتے دوسری طرف جو ہے وہ آپ پھر سے پی ڈی ایم کو بحال کرنے کی بات کریں تو بلاول صاحب نے جو ہے وہ بڑا کلیر میسیج بھیجائے گلانی صاحب کے ذریعے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ پوزیشن کلیر کریں کیونکہ آپ ہی کے پارٹی کے جو یہ لوگ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ شائع خاکان عباسی صاحب یہ بغاور پر اتر آئے ہیں اور یہ ہی جب آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو ہم ایسے اجلاس میں آ کر کیا کریں اب ذرا آ جاتے ہیں جو صحافی والا معاملہ ہے یہ کون سے صحافی ہیں ایک معروف صحافی ہیں ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی جو ٹاپ لیڈرشیپ ہے میں اس سے ملا ہوں اب یہ ٹاپ لیڈرشیپ کون سی ہے خاکان عباسی صاحب ہیں خواجہ عاصف صاحب ہیں اور اس طرح کے کئی نامور نام ہیں اس ٹاپ لیڈرشیپ میں سے اکثریت کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے دونوں بھائی یہ دوسرے کے اپوزیٹ چل رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بھی کر رہے ہیں جو ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے یہ ایک دفعہ پہلے بھی جو ہے وہ نون لگ میں کھڑا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب اور اپنی صاحبزادی سمیجھ اسٹیبلشمنٹ کے اتنا اگین ہو چکے ہیں کہ اس پارٹی کے بیانی کے ساتھ چلنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے آپ کو یاد ہو کہ پی ڈی ایم کے آغاز سے لے کر نواز شریف پر جو حملے کا ڈراما تھا یہ پورا سفر جو ہے اس میں یہ باپ بیٹی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو اداروں پر تنقید کرتے ہی نظر آئے ہیں پہلے اجلاس سے آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کا جو ہوا جو انہوں نے جلسے جلوس کیے جو انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیے اس میں انہوں نے بقائدہ اپنی تقریروں میں جو ہے وہ نام لیے تھے جرنلز کے نام لیے تھے کرنلز کے جس جس سے جو ہے وہ ان کو خار تھی ان کا نام لے لے کر جو ہے وہ انہوں نے ان پر تنقید کی تھی جس میں نون لے کی اسی ٹاپ لیڈرشپ کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو نوال شریف کے بیانیے سے تانگ آ چکے ہیں اس کولم کے ذریعے جو ہے وہ نوال شریف کو کھلا پیغام انہوں نے پہنچایا تھا کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی کریں کیونکہ جو یہ نون لے کے ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ اداروں پر تنقید جو ہے وہ برداشت نہیں کری تھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی وانٹ کری تھی بلاول بھوٹو کا بہت وقت پہلے جو ہے بی بی سی کا ایک انٹرویو سامنے آئے تھا جس میں انہوں نے کھلے عام کہا تھا کہ نوال شریف جو اداروں پر تنقید کر رہے ہیں جو اٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں اب آپ ان سے ثبوت مانگیں کیونکہ یہ پی ڈی ایم کے بیانیے کا حصہ نہیں ہے یہ بلاول بھوٹو نے آپ سے کافی عرصہ پہلے ہی کہہ دیا تھا اور اس کولم کے ذریعے اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ یہ کولم جو ہے وہ سویل ورائج نے خود لکھا یا ان کو فورس کیا گیا لکھوانے کے لیے کیونکہ اکثر جو ہے وہ یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا یہ جو کارکنان ہوتے ہیں یہ اپنے جو پارٹی کے لیڈر ہیں ان کا وہ کوئی پیغام پہنچانے کے لیے اسی طرح کے سافیوں کا ساتھ لیتے ہیں اسی طرح کے سافیوں کے ساتھ یہ پیغام پہنچاتے ہیں کیونکہ خود جو ہے وہ یہ مو پر ان کے کھل کر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور ہمارے اس پارٹی کے ساتھ چلنا جو ہے وہ اب ناممکن ہے ہیڈرش کولم کے ذریعے جو ہے وہ نوار شیف کو کھولے ہم پیغام ملا کہ ان کا جو بیانیاں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے رویہ میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کی اور وہ تبدیلی صرف اتنی تھی کہ انہوں نے بقائدہ نام لینا چھوڑ دیئے ابھی جو ان پر ریسنٹلی حملہ ہوا یہ جو ڈراما رچایا گیا اور جو لندن پولیس کا موقع اس پر سامنے آیا اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ کہہ رہی ہے بار بار کہ آپ کو اپنے بیانیاں میں وہ تبدیلی کی ضرورت ہے لیکن نوار شیف ڈٹے ہوئے ہیں وہ ہی ساری باتیں اداروں پر تنکیر مریم نواز ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہے اور اس بار بھی جو ہے وہ انہوں نے بقائدہ ٹویٹ کی اسٹیابیشمنٹ پر انہوں نے حملہ کیا اداروں پر انہوں نے حملہ کیا شہباز شیف کے ساتھ یہ جو ٹاپ لیڈرشپ اس پر کھڑی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اب مضاحمت نہیں چاہتے وہ اب نوار شیف کے بیانیے ایک سار مزید نہیں چل سکتے اور یہ جو صحافی ہیں اب جو ہے وہ نوار شیف پر یہی ٹاپ لیڈرشپ دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ اپنے بیانیے کو جو ہے وہ بدلیں اب یہ جو صحافی ہیں یہ کون ہیں ان کا نام جو ہے وہ یہاں لینا ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ آج کل جو ہے وہ بڑے صحافیوں پر جو ہے وہ اداروں کی جانت سے حملے کیے جا رہے ہیں کیونکہ چند صحافی جو ہے وہ آپ کو یہ الزامات لگاتے نظر آئیں گے ریسرنٹلی سارا علم صاحب پر حملہ ہوا اس پر بھی ہم نے بڑی تفصیلن بات کی اور اب یہ دو تین دن پہلے کا ایک واقعہ ہے اسید علی صاحب کا کہ یہ کیا حملہ تھا انہوں نے بھی جو ہے وہ بقاعدہ آئی ایس آئی پر الزام لگایا اور مجھے بڑی حیرت ہو یہ کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ اس طرح سے کسی کے گھر میں گھوز کر جو ہے وہ بقاعدہ نام لے کر جو ہے وہ صحافیوں پر حملہ کرنے لگ گیا ورنہ پہلے کچھ صحافیوں یہ کہتے تھے کہ ان کو اقواہ کر لیا گیا ہے ایک بینام جگہ منتقل کیا گیا ہے اور وہاں جو ہے وہ ان پر تشدد کیا گیا جو بھی خیرے یہ کیا ڈراما تھا اس صحافی نے کون سا ایک نیا ڈراما کیا اور داروں پر تنقید کیا ہے اس پر جو ہے وہ ہم پھر کسی ویلوگ میں تفصیلیں بات کریں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی کہ یہ جو نون لیگ میں بغاوت نے سر اٹھایا ہے یہ اب کہاں تک پہنچتی ہے اور نواشر کو یوٹن لینے پر مجبور کرتی ہے یا نہیں اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے ضرور اٹھوں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ